نظاروں نے گیرا ہے یہ روش علم کو ہمیں گیر زندہ خدا ہمیں گیر زندہ خدا ہمیں گیر زندہ خدا ہم کلام کے لئے اور خدا کے بدا کے لئے ہم دعا کریں گے بدرہا سبائی تھومت سے اس دعا میں رہنمائی کریں بھائی ہم ساتھ اپنی آنکھوں کے بند رہیں گے بھائی تھومت کے ساتھ مرکر ہم دعا کریں گے کلام کے لئے اور خدا کے بندر کے لئے تینکیو جیسوس تینکیو پاکر بھائی ہمارا زندہ خدا ہمارے درمیان مچھتے ہیں اور زندہ لوگ بھی اس کی پاکر سرین میں ملچھتے ہیں ہم اس کی شکر بسار کرتے ہیں کلام شہد کے ٹکوں سے بھی زیادہ مٹھا ہے اور سونے چاندی سکوں سے بھی زیادہ اس کا کلام ہے اس کا کلام دو داری تیز تلوار ہے جو نس نس اور گودے گودے میں سے ہوگا جب گز جاتی ہے تو شیفا جاری کرتا دی ہے آج کی برکت آج کی شیفا ہم سب کے لئے ہیں آئی عزیزو ہم کلام کے لئے سب مکتفہوں کی دعا کرتے ہیں سب اپنے لئے کلام مانگے اوہ پریسیزس خداون تیرا شکر ہو پاک خداون تیرا کلام جب ہوتا ہے پاک خداون تیرا کلام جب ہوتا ہے تو سوکی ہڈیوں میں جان آنا شروع ہو جاتی ہے تیرا کلام چھپ ہوتا ہے پاک خدا بند ذہن کھلنا شروع ہو جاتے ہیں پاک خدا پاک خدا تیرا کلام چھپ ہوتا ہے تو شکر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتے ہیں پاک خدا تیرا کلام چھپ ہوتا ہے بلیک پریشر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتے ہیں پاک خدا اور پاک خدا تیرے کلام سے پاک خدا گرفتہ لوگ پاک خدا آزاد ہو جاتے ہیں تازگی پاتے ہیں شد من ہو جاتے ہیں پاک خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں پاک خدا اور پاک خدا دعا کرتے ہیں پاک خدا تیرے بندہ کو پاک خدا سر سے لکے پاؤں کے تروے تک پاک خدا تیرے پاک اللہوں میں چھپاتے ہیں پاک خدا اور پاک خدا لفظوں کی تردید دینا اور پاک خدا جو تایہ و کلام پاک خدا اس کے ذہن میں ہیں پاک خدا اور پاک خدا کے ساتھ رینا ان کا حادی اور رہنما رینا پاک خدا ہونٹوں کا ذیمہ لینا پاک خدا اور پاک خداون جب یہ کلام پاک خداون شیئر کریں اور پاک خداون بہت تیرے لوگ پاک خداون برکت پائیں اور سید پائیں پاک خداون تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو خداون یہ سمسی کے نام سے آمین آمین آلیلیہ آلیلیہ تھوڑی سی بیس بڑھا آلیلیہ آئی اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دیان ادھر ادھر لگے ہیں کوئی عبادت کا محول آلیل اکثر ہم سنتے ہیں کہ کام کرنا بھی کیا ہے ضروری ہے ضروری ہے عبادت ہے یہ بھی کہتے ہیں ربی تھوڑی بیس کا بہت زیادہ کہتے ہیں کام کرنا ضروری ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کام کرنا عبادت ہے کام کرنا کیے کیا ہے کام کرنا عبادت نہ کرو پھر کام ہی کری جاؤ کام کرنا اور ہے عبادت کرنا اور ہے لیکھت تم خدا امد اپنے خدا کی کیا کرنا کیا کرنا کام کا تو نہیں لکھا ہوا یہ سمسی نے فرمایا فانی خوراک کے لئے محنت نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کام ہی نہ کرو کام کارکار کے ایک دن کام ہو یا نہیں کام ہی نہیں کرو جس کام کے لئے میں نے آپ لوگوں کو بنایا ہے وہ کام آپ کرو گے تو خدا آپ کے سارے کام کرے آمین جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے کاروبار پر برکت آتی ہے جب ہم بندگی کرتے ہیں تو ہمارے لئے جو بندن ہے وہ ٹوڑ جاتے ہیں آئیے ایک لمحے کے لئے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور چند لمحے کے لئے خدا کے حضور شکر گزاری کی قربانی گزارتے ہیں کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے بلکہ خدا سے اپنا رابطہ جوڑیے خدا کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑیے آئیے ایک لمحے کے لئے دعا کرتے ہیں آئیے جتنے بھی ہیں پہر والے بھی اندر والے بھی سارے خدا کے حضور شکر گزاری کی قربانی گزاریں آپ عبادت کریں گے شفا مل جائے گی عبادت کریں گے تو آپ کے لئے رہائی ہوگی عبادت کریں گے تو خدا آپ کے مسئلوں کا حل کر دے گا دعا کرے خدا کے حضور دعا کرے آپ کے رکے کام ہونا شروع ہو جائیں گے دعا کرے خدا کے حضور اپنے لبوں کو کھولیے اپنے دن کو کھول دیجئے انڈیل دیجئے ہنہ ہے کل میں گئی اور وہ زار زار رونے لگی اس نے دیکھا کہ میں خدا کے گھر پر آئی ہوں اولاد چاہیے تو خدا کے پاس آ جائیے آپ کو نوکری چاہیے خدا دے گا آپ کے گھر کے حالات نہیں بدل دے آپ سے نہیں بدل سکتے خدا بدل سکتا ہے دعا کرے دعا کرے بلند دوا سے دعا کرے آپ جو دعا کر رہے آپ کو اس دعا کی آواز آنی چاہیے میں کیا خدا سے گھتگو کر رہا ہوں واضح طور پر خدا سے بات کرے اپنے معاملے کو واضح طور پر خدا کو بتائیں واضح طور پر بتائیں جو آپ کے گھر کے اندر مسئلہ خدا کو بتا دیجئے وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا آپ کے زندگی کے معاملات پلچے ہوئے ہیں سلجے ہوئے نہیں ہیں وہ سلجا دے گا دعا کرے دعا کرے اپنا رابطہ خدا سے جوڑ لیجیے شاید آپ کی کوئی نہیں پرواہ کرتا کوئی نہیں جانتا آپ کو پر یسو آپ کو جانتا ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ سے ملاقات کے لئے آیا ہے ہمارا خدا یہاں موجود ہے اس خدا کے لئے زوردار تعلی ہے زوردار تعلی ہے خدا کے لئے خدا کے لئے کسی انسان کے لئے نہیں کسی بشت کے لئے نہیں خدا کے لئے مجھے ہیں جو زندہ ہے ہرے ہوئے لوگ ہیں فتح مند لوگ ہیں فتح مند لوگ ہیں فتح مند لوگوں کی نشانی ہے اُن کی نشانی یہ ہے کہ جانتے ہیں ہمارا خدا مند بفاتے اور اس نے بھی ہمیں فتح دے دی آمین آئیے میں سے نکالیں یوہنہ کی انجیل یوہنہ کی انجیل اس کا نامہ باب اور اس کی دوسری آیت بڑی گوھر سے سنیے گا یوہنہ کی انجیل یوہنہ یہ یسوس مسیح کی شاگیرت ہیں انہوں نے یوہنہ کی انجیل لکھی تین خط لکھے اور مکاشوہ کی کتاب بھی انہوں نے ہی لکھی ہے اور یہ وہی رسول ہے جب یسوس مسیح کو مسلوب کیا جا رہا تھا جب یسوس مسیح ظلم و ستم ہو رہے تھے یہ وہی رسول ہے جو مسیح کے ساتھ ساتھ چلتا رہا یہ وہی رسول ہے سارے رسول چھوڑ کر چلے گئے یہ پھر بھی خداون کے ساتھ رہا آج لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات نہیں بدل لے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں کلام پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا تو ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہا نہیں دیان دیتے لیکن یہ رسول نے دیکھا کہ ہمارے خداون کے اوپر سیاست ہو رہی ہے کوڑے لگ رہے ہیں دکھ سہر ہے یہ رسول پھر بھی خداون کے ساتھ ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ جب مسیح سلیپ پر لٹکائے گئے اور اسی رسول کی ذمہ داری لگائی گئی کہ یوہنہ یہ عورت جو تیرے پاس مقدس عورت کھڑی ہے آج سے یہ تیری کیا ہے کیا ہے یہ تیری اس کو ذمہ داری بھی دے دی ایک مقدس عورت کی ذمہ داری بھی دی اور جب یہ مسیح کے ساتھ ساتھ رہنے والا شخص مسیح کے اندر مسرور رہنے والا شخص اسی نے اور اسی کو ہی خداون یسو مسیح نے مکاشوات کے بید کھولے جو لوگ خداون کے ساتھ رہتے ہیں چلتے ہیں خدا ان کی زندگی میں بڑے جلالی کام کرتا ہے یہ رسول خداون کے ساتھ رہنے والا یہ خداون کے ساتھ رہنے والا اور اسی نے آخری بائبل کی جو کتاب ہے مکاشوہ کی جس کا مطلب ہے بید چھپی ہوئی بات وہ ساری باتیں اس کے اوپر خداون نے آیا کی آنے والی خبر ساری یوہنہ رسول کو خداون نے بتا دی کہ یہ یہ ہوگا یہ سارا وقت آئے گا یہ بید کیوں کھلے سارے اس کے اوپر کیوں کہ یہ خداون کے کیا رہا جو پکا رہے گئے گا کیا رہا خداون کے جو لوگ خداون کے ساتھ رہتے ہیں خدا انہیں برکت دیتا ہے ان کو آنے والا وقت پہلے ہی بتا دیتا ہے اور روحانی شخص وہی ہے جو ہر بات کو سمجھتا اور پرکتا ہے جسمانی بندہ تو اپنے طریقے سے فیصلے کرتا ہے لیکن جو روحانی ہیں جو روس سے معمور ہیں وہ روحانی فیصلے روحانی طریقے سے کرتے ہیں اور یہی شخص نے یہی شخص نے پوری عمر جو پائی ہے جتنے رسول ہیں یہی ہے یعنی کہ بزرگی کے آیام اسی نے دیکھیں کوئی قتل ہو گیا کوئی آرے کے ساتھ کٹ گیا کوئی جلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا کسی نے تکلیفوں سے مر گیا امانداروں بات سنو اگر ہمارے اوپر تنگی تکلیف آتی ہے مصیبت آ بھی جاتی ہے موت ہمارے لیے نقصان نہیں ہے بلکہ موت ہمارے لیے فائدہ مند ہے اگر ہم مسیح کے ساتھ چلتے چلتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم مسیح کے ساتھ سوئے ہیں مرے نہیں ہیں مارتے تھے انہیں چڑے مر جانے نہیں دیکھے ہیں نا مر جانے انہیں کاموں بھی مر جانے نہیں پھر کہنے نے فدا دی آئی خدا دی آئی کبھی پی کے مر جانے نے خدا دی آئی شراف پی کے مر جانے نے خدا دی آئی پوڈر پی کے مر جانے نے خدا دی آئی خدا کی مرضی ہے یہ تو اس کی مرضی ہے اس کی ایک ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کی ایک اٹھارہ باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے شریر اگر مرتے تو اپنی شرارت کی وجہ سے وہ خدا کی وجہ سے نہیں اپنی حرکتوں اپنے کاموں کی وجہ سے مرتے ورنہ خدا تو کسی کی علاقہ چاہتا ہی نہیں وہ تو چاہتا ہے ہر ایک جان کی توبہ تک کیا پہنچے نوبت پہنچے آمین آئیے میرے سے دیکھئے یوانا کی انجیل اس کا نوہ باب اور اس کی دوسری آئیت اور اس کے شغیردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا اس شخص نے یا اس کے امام باب نے یسو نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے امام باب نے بلکہ یہ اس لئے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں آمین خدا ہم نے اس کلام سے آپ سب کو برکتے ہیں آمین یہاں ایک شخص ہے جو اندھا پیدا ہوا ہے کیسا پیدا ہوا ہے اندھو پیدا ہوا ہے یعنی کہ پدہشی اندھا پیدا ہوا ہے یہ اندھا پیدا ہوا ہے اور رسولوں نے ایک سوال یسو مسیح کے آگے رکھا ہے سوال یہ رکھا ہے خدا من آئے ربی یہ اس لئے اندھا پیدا ہوا ہے کہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا یا اس نے کوئی گناہ کی ہے غلطی کی ہے اب بعض دفعہ ہم کرتے کیا ہے کوئی تنگی تکلیف کچھ آ جاتا ہے ہم کیا کام کرتے ہیں اینو گناہ دی سدا میں لندہی جانا ایکیتیاں نو پھڑی گئی جانا انہیں ایکیتہ دیا کی ہو گئی ہے بمار ہو گئی ہے کیتیاں نو پھڑی گئی ہے انہیں ایکیتہ دے دینا ہے جانا ہویا ہے اس نے ایسا کیا ہے اس لئے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے ہر بیماری جو ہے اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو اس بیماری کو دور کرنے کے لئے آقا اور میرا یسو زندہ ہے آمین آمین اب یہ شخص جو اندھا پیدا ہوا ہے یہ جو اندھا پیدا ہوا ہے اب قصور نہ ماں باپ کا ہے نہ اس بچے کا نہ اس کے کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اندھا پیدا ہوا اب ایک شخص اور ریڈی بچ پر نہیں معذور ہے یا اندھا پیدا ہوا ہے اب اس میں ماں باپ کی بھی غلطی نہیں یہ اور ریڈی اس کا ماں باپ چرچ جانے والا کلام پڑھنے والا شریعت پہ چلنے والا اور شاگردوں نے فورا سوال کیا کہ خدامن یہ شخص یہ والا شخص کیوں اندھا پیدا ہوا ہے ایمان دور بھی سوال کرتا ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے ایک سنڈے میں نے میسیج دیا تھا میرے ساتھ ہی ایسا میرے لیے ہی ایسا اب رسولوں نے سوال کیا ہے کہ خدامن یہ اندھا کیوں پیدا ہوا اب ہم بھی ایک سوال کرتے ہیں میں آزم بستی میں ہی خدامن کیوں پیدا ہوا میں نے امریکہ پیدا کار دینگا میں نے کینیڈا پیدا کار دینگا نائجیریا پیدا کار دینگا کوئی قیمتی ملک چکال دینگا میرے لیے ایسا کیوں ہوا یہ شخص کے لیے اس طرح کیوں ہوا یہ اندھا کیوں پیدا ہوا لازر بیمار خدامن کو پتا بھی ہے کہ ایک شخص بیمار اور اس کی بہنوں کو پتا ہے کہ خدامن ہمارے گھر پر کبھی کبھی وزٹ کرتا ہے خدامن آتا ہے کدھی چاپ پیندہ ہے کدھی بے کے بریانی کھاندہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ خدامن ہمارے پاس کس وقت آتا ہے کس وقت بات کرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا دن بر میں کتنی دفعہ خدامن آپ کے دل میں بات ڈال دیتا ہے کتنی دفعہ آپ سے بات کرتا ہے آپ کو معلوم ہی نہیں چلتا اس کی آواز دیمی اور مٹھی ہوتی ہے بعض دفعہ تنبی کے لیے کرتا ہے بعض دفعہ سمجھانے کے لیے کرتا ہے بعض دفعہ ہمارے لیے کچھ اور منصوبہ ہوتا ہے ہم خدا سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اب مریم اور مارتھا نے کیا کام کیا ہے خدامن کو پتہ ہے کہ ہمارا بھائی بیمار بجائے وزرڈ کرنے کے بجائے گھر آنے کے خدامن کہیں اور چلے گئے ہیں وہاں گئے ہیں فوراں مارتھا نے کٹے اپنا ٹاچ پھن فوراں ٹک ٹک لگائی ہے ایس ام ایس آیا یسی دیکھو دیکھے اس نے مسیح کہیں میسے ہی سنا رہے ہوں گے پترس یہ ذرا پڑھ ذرا کیا لکھاؤں ہے پترس نے دیکھا ایس ام ایس آیا ہے لازر تو خدامن مر گیا ہے اس نے ایس ام ایس دیکھا ہے اس نے بولا لازر مرا نہیں لازر تو سو رہا ہے بولا خدامن ابھی ایس ام ایس پڑھا ہے ابھی ابھی مسیجر تے کول آئی ہے کہ لازر مر گیا ابھی مسیجر پر میسیج آیا کہ لازر تو مرا ہوئے خدامن کہہ رہا ہے کہ مرا نہیں ہے فوراں بوئیس میسیج کال دے کہ لازر مریا نہیں بلکہ لازر کیا ہے سویا ہوا ہے جو مسیح کے اندر ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ مسیح میں کیا ہوتے ہیں سو جاتے ہیں جو مسیج نہیں ہے وہ دنیا داری چکھو جان دے گئے ہیں وہ یہاں بھی کھوئے رہتے ہیں اوپر بھی کھوئے رہتے ہیں دھلے چالیس میدی سرویس تھے اُترے الگ سرویس ہو رہی ہے دھلو بھی سرویس تھے اُتروں بھی سرویس خیر لازر مسیح نے کہا یہ مرا نہیں بلکہ سو گئے اب جب ساری میٹنگز وہاں ختم ہوئی ہیں خدامن آئے ہیں مریم اور مارتھانے آگر فوراں گلے شکوے شروع خدامن اگر تو یہاں ہوتا اگر خدامن تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی کبھی نہ مرتا اگر تو یہاں ہوتا کہ خدا میرے احلات نہیں سنونے خدامن اگر تو یہاں ہوتا مینوں اے والی نوکری نہیں اے میرے جان دی خدامن تو ہوتا تو میرے ساتھ یہ ہو جاتا خدامن نے کہا مارتا کچھ نہیں ہو گیا لازر مرا نہیں بلکہ کیا ہوا ہے ہم خدامن کو لیمٹیڈ دیکھتے ہیں بہت چوٹا سا دیکھتے ہیں خدامن کو چار سار دے دے پانچ سار دے دے خدامن آراباد شاہ ہے خدا بڑھا ہے آپ اس کے بچے ہیں فرمائش بھی بڑی کریں پینا دے لازر نکو رہے وقیان ہے جو درد سیدھے وقیان نہیں ہوں مار گیا یا پتا نہیں سیر چپیر سیدھے ہو دے نہیں گرمی نہ مار گیا اب خدامن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی کلام پڑھنے والا اور لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن مردے جی اٹھیں گے جب قیامت ہوگی تو ہمارا بھائی بھی جی اٹھے گا کبریں کھل جائیں گی خدامن کو کلام سمجھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں ہم بھی بعض دفعہ خدامن کو سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں خدا ایسا نہیں ایسا ہو جائے بھی لو کلر دوار میں لیلے رنگ دی ہو جائے خدا کہہ رہے ہیں یہ سوٹ کر رہے ہیں یہ بالکل رائٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ کرنا ہے مارتہ نے کہا خدامن ہم جانتی ہیں بڑے ٹوٹے دل سے بڑے اداس دل سے چرچ بھی آتے ہیں شفا نہیں ملتی کوئی بات نہیں خدامن بڑے اداس تھکے ہوئے لاچار مجبور کہتے ہیں اگر خدامن تو ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا پر جانتی ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا بھائی جی اٹھے گا یسو نے کہا کس قیامت کی بات کرتی ہو قیامت اور زندگی تو قیامت اور زندگی تو میں ہوں کہاں ہے لازر اس نے بولا چار دن ہو گئے اب تو قبر سے بھی بدبو آ رہی ہے اب تو اس کے پاس کوئی امید بھی نہیں ہے نہ تو اگر دعا ہو سکتی ہے کچھ نہیں ہو سکتا دعوان نے کہاں چلو لازر کی قبر پر میں نے سوچ رہی تھی ایک ہی ہمارا بھائی جس نے ہمارے لئے جہیز کا سمان خریدنا تھا جس نے ہمارے لئے کچھ بندوبست کرنا تھا تین افراد کر کے ساری ذمہ داری اسی بھائی کے کندوں کے اوپر ہے یہی گھر کے اخراجات چلانے والا یہی سارا انتظام کرنے والا یہی ہماری امید تھی یہی ہمارا آسرا تھا جو ہم سے چھوٹ گیا ختم ہو گیا آج اس دور میں یہی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ شخص ہوتا تو پھر ہمارے لئے یہ ہونا تھا کئی تھے مردیاں بھی یاد کار دے رہے کاش میری امہ ہندینہ قدیل پھر تسی بین تھے ہندی تھے پھر بھی بیکنا سی نہ ہونے تھے پھر بھی بیکنا سی جس نے آیا دنیا میں جانا ہے اس نے بولا کہ خداون ہماری امیدیں تو مر چکی ہماری آس تو ختم ہے ہمارے لئے تو کوئی امید نہیں رہی ہمارے لئے تو کوئی آس نہیں رہی ہمارے لئے تو اب سب ختم ہو گیا اب تو یہ بھی نہیں ہے کہ شاید کوئی ڈاکٹر سے ریپورٹ نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارے کام اب سارے ختم شفاہ کا کام ختم نجات کا کام ختم برکتوں کا کام ختم میں انہوں نے بولا اب ہمارا کیا ہوگا جوان بہنے ہیں ذمہ داری بھی لازر کے اوپر ہے ایک ہی بائی اور وہ بھی مر گئے ہیں خدامن نے کہا چلو کبر پر کہاں اے لائے اب خدامن رہنے دے چھوڑ ہم بعض دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں خدامن کو ساتھ لے کر جانا چھوڑ دیتے ہیں خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں خدامن چھوڑ رہنے دے تُس سے یہ کام نہیں ہوگا اب چھوڑ اب کچھ نہیں ہو سکتا اب یہ ہے کہ ہم بہنیں ڈیوٹی کریں گی کئی نہ کئی نوکری کریں گی کچھ کریں گی اپنا آپ خود ہی کچھ کرنا پڑے گا اب ہماری ذمہ داری ہمارے اوپر ہی آ پڑی ہے میں بولا چلو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ہم بعض دفعہ خدامن کی آواز نہیں سنتے ہیں وہ ہم سے کہتے بھی ہیں کہ میری آواز کو سنو چلو چلے جاتے ہیں ہو سکتا ہے وہ تے کے لئے سلیپ تے لکھے آئے کل بھی میں بتا رہا تھا نوجوانوں پر وہ تے سلیپ تے لکھے آئے جان دینے تک کیا رہا ہے وہ جان ہی نہیں رہی تے انہیں کی تو وہ وفادار رہ رہا ہے وہ جان دے گا ہوگی تو وہ وفادار رہے گا نا سلیپ پر لکھ دے دے جان دینے تک بھی لکھ دے دے کہ خدامن میرا جوپان ہے مجھے کبھی وہ جوپان کی تو ختم ہو گیا ہے وہ تیری امید کی تو نہیں ہے اب تو سلیپ کے اوپر یہ بھی نہیں لکھ چکتے اب تو ختم ہو گئی کہانی لیکن خدامن نے کہا کہ چلو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کوئی اور نہیں کہہ رہا خدامن خود کہہ رہے ہیں آج خدامن ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو مجھے ساتھ لے کر تو چلو مجھے اپنے گھر کا معاملات تو بتاؤ معاملات قرضے کا ہوتا ہے ہسے کہنے راشن پا دے راشن پا دے وہ کہتا ہے بتا تو صحیح تیرا معاملہ کیا ہے ہم اس سے بات کو چھپاتے ہیں جو بات ہے جو معاملہ ہے اس سے چھپاتے ہیں ہم بولا چلو جیسے ہی لے کر گئے ہیں وہاں خدامن قبر کے پاس اس نے ایک دعا کی ہے اے باپ میں تیرا کیا کرتا ہوں چھپ کر گئے ہو کیا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں شکر کرتا ہوں کہ تُو میری تُو میری یہ دعا کا آپ کا بھی آغاز ہونا چاہیے کہ خدا تیرا ہم کیا کرتے ہیں اور اگر اگلا جواب کیا ہونا چاہیے کہ تُو ہماری کیا کرتا ہے تُو ہماری کیا کرتا ہے سنتا دعا کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اس پتھر کو کیا کرو اس پتھر کو کیا کرو ہٹاؤ مریم اور مارتھان کی جو امیدیں ہیں وہ ختم ہو گئی اب خدا من کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر کو اٹھاؤ یہ مصیبتوں کا پتھر کرزے کا پتھر لانت کا پتھر پریشانیوں کا پتھر ناؤمیدیوں کا پتھر دکھوں کا پتھر ترہ ترہ کی مشکلات کا پتھر اسی پتھر کو پہلے تو ہٹاؤ اپنے دل کا دروازہ کھولو ہم اپنے دل کا دروازہ نہیں کھولتے اوپر اوپر سے گیت گئے اندروں جہن جائیتے ہوں جی جیسے آئے ویسے ہی چلے گے لیکن خدا من کہہ رہا کہ ہٹاؤ ہم اٹھانا پسند نہیں کرتے اس کو اپنے دل کا حال بتانا پسند نہیں کرتے حالانکہ وہ ہمارے پاس ہے ہمارے اندر ہے وہ ہماری بات سننا چاہتا ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے اس کی محبت لا تبدیل ہے اس کی محبت لاسانی ہے اس نے کہا پتھر کو ہٹاؤ پتھر کو ہٹایا اور مریم اور مار تھا اور باقی یہودی لوگ آنکر مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ تین دن تک روح جو ہے وہ یہاں بھٹکتی ہے اب تو چار دن ہو گئے اب تو یہ معاملہ بلکل ختم ہے پہلاتے سود سی ایک لاکھ دا ہونتے سود ہو گئے کوئی دس لاکھ دا ہونتے ہیں معاملات کی ہو گیا ہے ختم ہونتے دنوں رسیل ہے کہ پکھے نہ مرنا ہو گئے گے کرزہ بہت ہے اب تو مرنا پڑے گا اب یہ معاملات درست نہیں ہوگا اس سے اچھا میں ختم ہو جاؤں اب یہ درست نہیں ہو سکتے اس نے بولا پتھر کو اٹھا دیا اب میری سنو میں کیا کہتا ہوں یہودی تو کہتے ہیں مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ اینج دعا کرو خدا سنے گا ایسے کریں گے اس رخ میں خدا سنے گا اس رخ میں خدا سنے گا کس طرح خدا سنے گا آپ اس رخ میں بھی دعا کریں یا اس رخ میں بھی دعا کریں آپ کا اور میرا خدا سنے گا اللہ 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 اندر مرا پڑے میں پہلے بھی ایک دن میکسیج میں بتھا رہا تھا کہ لازر آہ سیمے سے لازر بڑے نہیں ڈا کہیں آزم بستی دے لازر مرے پہ کئی ایسا نگری دے لازر مرے ہیں کئی پجاب چرنگید لازر مرے ہیں ان لازر کنے ہیں کنیاں رشتے دارا نہ لازر ہے اب لازر بھی بہت سارے ہیں لیکن خدا من جہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ لازر کی قبر ہے اور جتنے لازر ہیں سارے کنگی شنگی کار لئے ہونے یہ کہ آج لازر نواز پیان لگی جو آئے آج پتہ نہیں کیڑے آرے لازر نے باہر جانا ہے وہ جرسی لازر تک نہیں آئے گا باہر یاد پوڑری لازر آج کیڑا لازر باہر آ رہا ہے اب خدا من نے پتھر بھی اٹھا دیا ہے اور مار تھا اور مریم بھی دیکھ رہی ہیں کہ خدا من کر کیا رہی ہے آپ کا کام یہ ہے کہ خدا من کے ساتھ چلنا اور دیکھنا خدا من کیا کام کرتا ہم بعض دفعہ دیکھتے نہیں کہ خدا ہماری زندگی میں کیا کام کر رہا ہے اور کیا کرتا رہتا ہے روز مرا کی زندگی میں نے پتھر کو اٹھایا اور فورا سورے لازر تیار ہو رہے ہیں فٹا فٹ آج میری باری ہے میری باری ہے لیکن خدا من نے آواز جس لازر کو دی ہے وہ مریم اور مار تھا کا بھائی اور اس نے کہا لازر قبر سے آپ کی امیدیں مر گئی تھی پر یسو کے پکارنے سے زندہ ہو گئی ہیں حلیلیہ یہ اندہ یہ مصیب نے اس لیے آتی ہیں پریشانیے کہ خدا کا جلال ظاہر ہو اگر ایماندار کے اوپر مصیبت تنگی تکلیف نہ آئے تو وہ ایماندار ایماندار نہیں ہے لیکن ساتھی کی مصیبت بہت ہے لیکن انسانی مصیبتوں کے اندر خدا اس کے ساتھ شیطان بولے گا کلام نہیں پر دعا نہیں کر تیری خدا نہیں سنتا تجھ سے خدا پیار نہیں کرتا سب کی خدا سن رہا پر تیری نہیں تیری نہیں دعا کرنا چھوڑ دے پرستش کرنا چھوڑ دے چرچ جانا چھوڑ دے عبادت کرنا چھوڑ دے تیرا یہ کام ہے ابھی تک یہ نہیں ہو رہا تیرا یہ معاملہ ہے ابھی تک یہ نہیں ہو رہا شیطان آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے لیکن خداون خداون کہتا ہے جتنی مصیبتیں آئیں گے تنگی تکلیفیں مصیبتیں ان ساری مصیبتوں کے اندر مسیح نے فرمایا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے میں ہمیشہ تمہارے یہ اندر اس لیے پیدا ہوا مصیبتیں اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ خدا کا جلال ظاہر ہو اگر مصیبتیں آئیں ہیں تو وہ اس لیے آئیں ہیں خدا کا جلال ظاہر ہو یسو مسیح چاہتے تو لازل کو ٹھیک کر سکتے تھے وہ چاہتے تو آپ کا چھوٹا موٹا معاملہ درست کر سکتے تھے جتنا بڑا معاملہ بنتا جائے گا اتنی بڑی گواہی زندگی میں بنے گی یہ اندر پیدا ہوئے اتنے سال یہ اندر آ ایک زندگی کا لمبا حصہ اس نے گزارا اور اس کے بعد جا کر اس کو کیا ملی ہے شفا ملی ہے کیا ملی ہے تنگی تکلیفوں مصیبتوں سے پھر اس کو ملی ہے کیا شفا پھر خدا کا جلال ظاہر ہوا ہے آمین آمین آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں آئیے سب دعا کرتے ہیں اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں جتنے بھی اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور خدا کے حضور دعا کرتے ہیں اپنے معاملات خدا کو بتائیں اپنے معاملات خدا کو بتائیں آئیے باہر والے بھی اندر والے بھی جتنے بھی ہیں سارے اپنے معاملات خدا کو بتانا شروع کریں خدا آپ کے معاملوں کا حل ہے کوئی انسان آپ کا مسئلہ نہیں شاید حل کر سکتا پر ہمارا یسو کر سکتا ہے وہ اس اندے کو جو پیدا ہی اندہ ہوا تھا اس کو شفا دے سکتا ہے شاید آپ بہت عرصے سے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں شاید آپ پر بہت طرح کا بوجھ ہے آپ کا بوجھ کوئی نہیں سمجھ رہا پر خدا من سمجھ رہے ہیں آئیے ایک لمبے کے لئے دعا کرتے ہیں آئیے جتنے بھی ہیں باہر والے بھی اندر والے بھی اپنے بچوں کے بارے میں اپنے گھر کے بارے میں اپنے فیملی کے بارے میں اپنے دل کو کھول دیجئے خدا کے حضور جب اس کی آواز آئے گی تو یقینا پہاڑ میدان ہو جائیں گے اس کی آواز سے جلالی کام ہو جاتے ہیں آئیے سب دعا کرتے ہیں اپنے معاملات اگر گھر کے اندر کوئی لڑائی جگڑا تو اس کو بتا دیجئے وہ ہر معاملے کو درست کر دے گا آپ کے گھر پہ اگر مار پیٹ ہوتی ہے تو خداون تبدیل کر دے گا بلکہ امن کو لے جائے گا بدروہوں کا قبضہ ہے تو وہ دور ہو جائے گا اگر گھروں کے اندر بیماری قبضہ کیے ہوئے ہیں تو یسو کو گھر پر دعا دیجئے بیماری ختم ہو جائے گا دعا کرے دعا کرے دعا کرے اپنا وقت مت ضائع کرے اپنے معاملات خدا کو بتا دیجئے اپنے حالات خدا کو بتا دیجئے آپ کے زندگی کے اندر اگر دکھ آگئے ہیں ان سارے دکھوں کو وہ کہتے ہیں بیٹی اور میرے بیٹے مجھے دے دیں میں تیرے دکھوں کو بھی جانتوں اور تیرے تکلیف کو بھی جانتوں تیرے حالات کو بھی جانتوں میں تجھ سے پیار کرنا وہ باہر پھرائیں کھڑا ہوں وہ آپ کے پاس ہے بلکہ آپ کے اندر قبضہ کیا روح دعا کرے دعا کرے دعا کرے قبضہ کی آواز کو سننا چاہتا ہے کہتا ہے کہ مصیبت میں پکار تو میں تیری سنوں گا ہم مصیبت میں جنہیں پکارتے ہیں ہم پریشانی کو دیکھتے ہیں پر خدا من پر نہیں دیکھتے ہیں شاید ہم انسانوں پر بروس کرتے ہیں شاید ہم انسانوں پر تبقل کرتے ہیں شاید ہم انسانوں کے عمر اپنی نگاہیں لگائے ہوئے ہیں انسان کچھ نہیں کر سکتا آپ کا میرا خدا من کرے جس کسی کے دل میں دعا ہے بلند آواز کے ساتھ کلام کے حصہ کے لئے شکر بزاری کر سکتا ہے کر سکتا ہے بلند آواز کے ساتھ جس کسی کے دل میں دعا ہے اسمانی باپ اسمانی بیسی کے نام سے بلانہ سب آپ کے حضوری میں آپ کا شکریہ دعا آپ کی تعریف کرتے ہیں اے باپ آپ ہماری سنتے اور اس بات کے لئے آپ کی شکر بزاری کرتے ہیں اے باپ اسمانی آپ نے ہم سے کلام کیا ہماری زندگیوں کے مطابق اس بات کے لئے بھی آپ کی شکر بزاری کرتے ہیں اور باپ آپ کے بندہ آپ کے خادم کے لئے آپ کی شکر بزاری کرتے ہیں اے باپ آپ کی منت کرتے ہیں یسو کے نام سے کہ باب اپنے بندہ کو اور زیادہ برکت دیجئے اس کو برکت پر برکت دیجئے اے باب اسمانی اس کو اور زیادہ اپنے کام کے لیے استعمال اور خرج کیجئے اے باب آپ کی منت کرتے ہیں کہ جب آپ ہم سے بولتے ہیں تو خدا ہماری پریشانیاں چلے جاتی ہیں اے باب آپ کا شکر آپ کی تعریف کرتے ہیں یسو مسیح کے نام سے آمین حالیلویہ 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 خدا ہم نے آج کس کس سے کلام کیا ہے آمین اس خدا کے لیے زوردار تعلیم بجائے یہ جب آپ شاہے جو رہیم ہے کریم ہم آخری گیت دائیں گے بہن پشیدہ سے مدرخواست کروں گا آخری گیت میں رہنمائی کریں اس کے بعد ہم آخری دعا کریں گے اس کے دوران اپنے حدیعہ جات خدا ہم کے حضوری میں پیش کریں گے ہم فرماتے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی تاکہ تمہیں بھی ہم لوگ حدیعہ کیوں دیتے ہیں کوئی بتائے گا اس لیے دیتے ہیں کہ خدا سانو دے گا ہم اس لیے دیتے ہیں کہ خدا کا اور بڑے آمین اور کوئی ہم کیوں عدیعہ دیتے ہیں سیکھنے والی بات ہے کیوں عدیعہ دیتے ہیں اس کے دیئے میں سے نوٹاتے ہیں یہ اچھی بات ہے یعنی کوئی اس لیے تھا ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں برکت ملی ہے اور برکت خدا کا بیٹا یسو مسیح ہے جس کو یسو مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا ہے آمین بہن کے ساتھ مل کر جو بھی گیت زبور ہے کافرین مسیح یسو کی حبصورت اور برکت نام میں آپ سب کو ملتا ہے مسیح کی پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے بہن میں یسو دی حضوری چھو کمان ہوں گے موجزے رباب بے مصال ہوں گے سب مل کی گھائیں گے یسو دی حضوری چھو کمال ہوں گے موجزے رباب بے مصال ہوں گے یسو دی حضوری چھو کمال ہوں گے موجزے رباب بے مصال ہوں گے موسیقی 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 بلکہ شفا بھی دے دیتا ہے آئیے جتنے بیمار ہیں ایمان سے اپنے لیے ایمان کی حالت میں کھڑے ہو جائے گا ایسے نہ کھڑے ہو جائے گا خدا آج ہی کام کرے گا لکھے یسو مسیح کل آج بلکہ ابا تک یقصہ دے گا یعنی جو کام وہ کل کرتا تھا وہ آج بھی کرتا ہے اور وہ کرتا رہے گا اس کے وعدہ ہے لکھے اس کے سارے وعدہ ہاں کے ساتھ ہے جتنے بیمار آپ کھڑے ہوئے ہیں ساتھ ایمان کو بھی کھڑا کیجئے اگر آپ صرف بیسے ہی کھڑے ہوئے ہیں ایمان سے کھڑے ہو جائیے آج ایمان سے اور اپنے لبوں کو کھول دیجئے میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا اور خدا کی حضوری یہاں موجود ہے ایمان داروں کے درمیان ہمارا خدا من موجود ہے اور جتنے نیچے بیٹھے ہیں وہ سب ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں لیکن ایک دوسرے کے لیے دعا کرو باقی سارے بھی دعا کریں خدا کے حضور دعا کریں جتنے بیمار ہیں وہ آگے آجائیں آگے آجائیں ان کے لیے دعا کریں گے دعا کریں گے جتنے بیمار ہیں وہ آگے آجائیں خدا جی کام کرے گا خدا کا بادہ ہے میں اپنے لوگوں کے لیے آپ اس کے لوگ ہیں اس نے آپ کے لیے جان دی ہے تینکیو جیزس تینکیو جیزس تینکیو جیزس ویلکم جیزس ویلکم جیزس ہو خدا من تیرا شکر آئی خدا من یہ بہن بڑے ایمان سے آئی ہے اور جو تیرے پاس آ جاتا ہے خدا من تو ہر معاملے کو درست کرنے کی قدرت رہتا ہے آئی خدا من یہ اپنے شہر کے لیے ایمان سے کھڑی ہے اور یسو نام سے ان کا شہر یسو نام سے جہاں کہیں بھی ہے گھر کے آئی خدا من گھر کے اندر اگر آرام فرما رہے ہیں یا جہاں بھی ہیں تیری آنکھیں روح زمین کی سیر کر دی ہیں خدا کے بیٹے یسو نام سے تیری قدرت ابھی فل فور اسے چھوے یسو کے نام سے چھوے اور بیماری آؤٹ ہو جائے اس کے بدن میں سے اور تیرا جلاب جائے یسو کے نام سے آئی خدا من دعا کرتے ہیں ساری سر کی درد ابھی خدا کے بیٹے یسو نام سے جھڑکتے ہیں اس بدن کو چھوڑ یسو کے نام سے چھوڑ اور تیرا دینہ ہاتھ یسو نام سے چھوڑتے ہیں خدا من دعا اور تیری قدرت چاہتے ہیں تیرا مسہ چاہتے ہیں تمام بندل ٹوڑ جائے یسو کے نام سے آئی خدا من دعا کرتے ہیں جو جلالی کام کرتا ہے خدا من اور آئی خدا من دعا کرتے ہیں اس بدن کے اندر جو کمزوری ہے وہ خدا کے بیٹے یسو نام سے دور ہو جائے خدا من اور آئی خدا من دعا کر یہ کسی کے لیے بھی کھڑی ہے یسو نام سے وہ بھی یسو نام سے پھٹ کھڑا ہو خدا من اور تیرا جلال ظاہر ہے یسو کے نام سے آئی خدا من تیری شکر بزاری کرتے ہیں کہ تو بندوں کو آنکھیں دے دیتا ہے خدا من تو لا علاجوں کا علاج کر دیتا ہے تو نا امیدوں کو امید بخش دیتا ہے خدا من آئی خدا من یہ بہن بڑے ایمان سے آئی ہے اور آئی خدا من تو ایمان داروں کو پسند کرتا ہے خدا من اور آئی خدا من جو تیرے پاس آ جاتا ہے یسو نام سے وہ شفہ پھولیتا ہے خدا من اور آئی خدا من دعا کرتے ہیں یہ ساری آنکھ کی تکلیف یسو کے نام سے دور ہو جائے خدا من اور تیرا جلالی حال جاتے ہیں یسو کے نام سے آئی زندہ آسمانی باہر تیری شکر بزاری کرتے ہیں ہر قسم کی موسمی بیماری ہیں خدا کے بیٹے یسو نام سے دور کر دیتے ہیں اور آئی خدا من تیرا جلال زائی یسو کے نام سے باقی جتنے بھی ہیں باہر والے بھی اندر والے بھی سارے دعا کرتے رہے ہیں مت ادھر ادھر دیکھئے خدا کے زوری یہاں موجود ہے خدا یہاں موجود ہے آپ کا بادشاہ یہاں موجود ہے وہ یہاں موجود ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے برکر دے ایساہی ایساہی شرک کر سکتا ہے جو سوی جیسے موسیقی 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 پر میرا یہ سواب کے لیے کرے گا دعا کریں خدا کی حضورت جتنے بیمار تھے وہ بیمار نہیں ہے اب شفاق مل گئی ہے دعا کرتے ہیں اس کی حضورتی مانچنے اس کا جلا جانتا ہے اس کا مسائے روئ ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہے میری بیٹھی میں نے میری بیٹھ میں نے دیرا فی دیا دیا میں تو سے پیار کرتا ہوں میں توجھے گھرے لگانے میں دنگی کو بھی جانتا ہوں اور تہرے تکلیف کو بھی جانتا ہوں جو تجھے تکلیف دیتے ہیں میں انہیں بھی جانتا ہوں جو تجھے پریشان کرتے ہیں انہیں بھی وہ جانتا ہوں جو آپ کو دکھ دے رہے ہیں وہ خود دکھ میں پڑ جائے جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں وہ خود پریشان ہو جائیں گے خدا ہم نے آپ کو دہی کھلا ہے خدا آپ سے پیار کرتا ہے خدا آپ سے محبت کرتا ہے خدا آپ کے فیملی سے محبت کرتا ہے آپ کے خاندان سے محبت کرتا ہے آپ کے بچوں سے محبت کرتا ہے وہ کسی کی حلاقت نہیں چاہتا وہ کسی کو یہ نہیں چاہتا کہ بی بس اللہ چاہ رہا بھلکہ وہ چاہتا ہے میری بیوٹی میری پاس آجا میں تیرا دعوت ہوں میں تیرا بادشاہ میں تیرا طبیبِ آزا ہوں میں تیرا رہا کرنے والا ہوں میں تیرا چھوڑانے اور بچانے والا ہوں میں نے تیرا فدیہ دیا ہے میں نے تیرا کفارہ دیا ہے وہ یہاں محجود ہے اور وہ بڑی قسرت کے ساتھ محجود ہے یہ نہیں کہ مسہ اندر ہے مسہ پہر بھی ہے اس کی حضوری چاہو طرف پھیڑ ہی ہوئی ہے لے لیجی اپنی برکتیں اس کا آسمان آپ کے لئے کھل چکا ہوا ہے آپ کی ضرورتیں پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے ابلیس آپ پر ہستا تھا پر آج یسو مسی نے اسے شکست دے دی ہے آپ کے معاملات کو درست کرنے کے لئے یسو خود اترا ہے آپ کے اوپر ہسنے والے شیطان شریف ہسنے والا وہ لانتی یسو نے سلیم پر اسے کچل دیا ہوا ہے اسے کچل دیا ہے آپ کو بیماری بڑی لگ رہی ہے پر آپ یہ دیکھئے کہ بیماری بڑی نہیں میرا یسو بڑا ہے آپ اپنے حالات کو بڑا مت دیکھئے کہ میرے حالات بڑے بڑے مسئیبت ہیں پہاڑ بن چکے ہیں یہ میدان نہیں ہو سکتے ان سارے پہاڑوں کو میدان کرنے کے لئے اس کی عزوری اور وہ خود اتر آیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میرے لئے یہ بہت مشکل اور نامنکن کام ہے وہ وہی کام کر دے جو نامنکن کام ہے ان کو منکن بنا دے رہا ہے اس نے کوڑی اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے میری بیٹی میرے بیٹے تو بتا تو صحیح تو چاہتا کیا ہے آپ اپنی چاہت کا اظہار کیجئے آپ کا محبوب یہاں میں عجود ہے آپ سے بیان کرنے والا موجود ہے آپ کی فکر کرنے والا موجود ہے شاید آپ کی کوئی فکر نہیں کرتا کوئی پرواہ نہیں کرتا کوئی نہیں آپ کو گلے لگا دا شاید آپ کی عزیز بھی آپ سے نفرت کرتے ہیں پر یسو آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ کو گلے لگا دیتا ہے وہ آپ کی زندگی سے بات ہوئی شاید آپ سمجھتے ہیں کہ میں پیار کرتا ہوں پر مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا میں سب کا خیال رکھتا میرا کوئی خیال نہیں رکھتا شاید کسی کو میرا خیال ہی نہیں ہے یسو کو آپ کا خیال ہے اور آپ کی طرف دھیان بھی ہے اس کا رجان بھی آپ کے طرف اس کی توجہ بھی آپ کے طرف ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کی سانسوں سے زیادہ آپ کے قریب ہے وہ آپ کو جانتا ہے وہ آپ کے حدات سے واقعی ہے آپ کی زندگی سے واقعی ہے وہ آپ کی سوچوں سے بڑھ کر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے تینکیو جیزیس تینکیو جیزیس تینکیو جیزیس اور وہ ابھی کی بات کرتا ہے اس وقت کی بات کرتا ہے آپ سے بات کرتا ہے ابھی کی بات کر رہا اس وقت کی بات کر رہا یہ وقت کو ہاتھ سے جانے میں مت دیں یہ وقت ہاتھ سے گزر گیا پھر نہیں آئے گا گزروں reminder وہ وقت کبھی نہیں آتا گئی لیکن تبہت لوڈ کر نہیں آنے والی جو وقت گزر گیا وہ گھزر گیا وہ بیسٹ ہو گیا زائع ہو گیا وہ کسی خانتے میں نہیں اب جو وقت ہے اس کو دیکھیں اور اسی وقت میں وہ کام کریں آخری دعا کریں اے زندہ آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں مسیح اسو میں کہ اے باپ تو ہماری دعا کو سنتا اور سن کر جواب دیتا ہے اور اے خداون ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرا مسہ ہمارے درمیان موجود اور تیرے مسہ کے باعث بندن ٹوٹ گئے ہیں خداون تیری حضوری کے باعث شفاہ جاری ہو چکی ہے خداون اور آئی خداون شکر گزار ہے کہ تُو نے آئی خداون ہماری ادنا سی کلیسیا میں بڑے کام کیے ہیں خداون کیونکہ تُو بلند و بالا اور شاہ عظیم اور محیب ہے خداون اور آئی خداون جن کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے وہ سمجھ دیتے ٹھیک نہیں ہو سکتے پر تُو نے آج ان کے بھی حالاتی کر دیئے ہیں خداون خداون جو نا امید تھے تیرے کلام سے وہ امید پات چکے ہیں خداون آئی خداون دعا کرتے ہیں اپنی کلیسیا کے جتنے خدمت گزار بیٹے بیٹی ہیں ان سب کے اوپر تیرا لہو جاتے ہیں خداون اور پوری جمعہ جو تیری حضوری میں بیٹھی ہے خداون ایمان کے ساتھ اور تُو نے ان کی دعاوں کا جواب دے دیئے ہیں خداون تُو نے ان کے لئے رہائی کا کام کر دیئے ہیں خداون تُو نے ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیئے ہیں خداون اور آئی خداون تُو نے اپنا آسمان ان کے لئے کھول دیئے ہیں تیرا شکر کر دے ہیں پوری سانڈ اپریٹر کے لئے ساز بچانے والوں کے لئے ورشیپ ٹیم کے لئے خداون اور کلیسیا کے جتنے میمراہ ہیں اپنے لیڈر کے لئے برکت اور سلام دی چاہتے ہیں خداون اور کلیسیا کے جتنے پروگرام ہیں میں سے دیا ہے خداون اس کے عیوز ان کے گھروں کے اندر برکت اور سلام تھی یسو نام سے پھیلی رہے خداون اور آئی خداون دعا کرتے ہیں جن کے گھروں کے اندر کرزے جیسی لانت ہے وہ خدا کے بیٹے یسو نام سے دور ہو جائے خداون اور جتنے نوجوان بیٹے بیٹیاں نشہ کرتی ہیں خدا کے بیٹے یسو نام سے نشہ دور ہو جائے تیرے لوگ لانت سے نکل کے برکت میں آجائیں اندر ازام کو ترحال میں دے دیتے ہیں بڑی مدد دورہ نمائی کرنا آج تنے اکلام کیا اس بات کے لئے شکر کرتے ہیں خدا اندیس ویسیح کے نام سے آمین اگرام نے ایسیح کہایا اے راک تلسل محول ہے اے راک اے راک اے راک اب ہمارے خدا اندیس مسیح کا فوضہ پاک گروہ گریفا کرتا اور شراکت تمام مقدسوں کے ساتھ تمام ایمانداروں کے ساتھ تیری اسلامتی اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک قائم جائیں کھرگ 2016 ایماندارات اینداررو اس میں آمینن Philadelphia جب کھا چلا ہے نہیں ہوا نظر حاندی ہے آنڈی ہے کے نہیں آنڈی ہوا نہیں نظر آتی پر یہ پنکھا ہمیں نظر آتا ہے اسی طرح یہ پنکھا تو نظر آتا ہے ہوا ہمیں جب لگتی ہے تو میں پتا چل رہتے ہیں ہوا اہسا نوں لاغ رہی پتا چل لکھے ہوا سانو کیے ایسے طرح خدا سانو لاغ رہی اندر پر سانو پتا جب خدا ہمارے ساتھ تو اچھو جاتا ہے تو ہماری بیماری شفاہ میں جب خدا ہمارے ساتھ مل جاتا ہے تو ہمارے راستے بھی خوش آور ہو جاتے ہیں پیکنک پر ناؤسمنٹ کریں گے اور انہوں نے پیکنک کا ویسے ویسے جو کچھ ہے یہ بتا دیں گے آپ کو مسیح کے زندہ ببرکر اور قلیت ترور جلالی نام میں آپ سب کو سلام اس سے پہلے آپ سب کے لئے ایک اناؤسمنٹ ہے بہت خاص یہ اشتہار آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں 21 مائی کو بروز منگل وقت صبح نو سے دو بجے اے آر بی چرچ کیوم آباد میں جو ہے وہ سیمینار ہیں جس میں خدا کے عظیم خادم ریم ریم لیاقت کیسر ہیں آپ سب جو جانا چاہتے ہیں آپ ضرور اس فارم کو لے سکتے ہیں بھائی کے پاس فارم ہوں گے بھائی ہسکر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو فارم دیں گے اور اس کے اوپر جو بھی فیس ہے جو لاغو ہے جو آپ کو ادا کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے اور جتنے بہن بھائی جانا چاہتے ہیں آپ ضرور اس سیمینار میں جائیں اور بھائی کے کلام کو سکھیں اور دوسری انوشمنٹ جیسے کہ بھائی نے بتائی ہے کہ پکنک ہر سال آپ سب جانتے ہیں کہ جاتی ہے پہلے تو یہ تھا کہ الگ الگ کر دی گئی تھی کہ بھائی الگ جاتے تھے بہنوں کی پکنک الگ جاتی تھی لیکن اس دفعہ پھر سے جو ہے وہ اکٹھی پکنک کی گئی ہے اور یہ سولہ تاریخ کو جائے گی تو اس کے لئے ہزار پہ جو ہے نا آپ نے ہمیں پھئے کرنے ہیں اور جو بچے ہوں گے ان کے لئے سات سو روپے ہیں تاکہ ہم اس میں سارا ارینجمنٹ کر سکیں اور جو بہن بھائی ہم ہر سال جانا چاہتے ہیں ہماری اکلیسیا کی یہ پکنک ہے ہم سب جائیں اس میں اور ہم جب سب ایک سار جائیں گے تو یقین ہم انجھوڑی بھی کریں گے تو آپ سب جو ہے وہ سولہ سے پہلے پہلے جو ہے وہ پیسے جمع کروائیں تاکہ ہم سارے رینجمنٹ جو ہے وہ کر سکیں پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بڑے لوگوں گے ان کے لئے ہزار پہ ہیں اور جو بچے ہوں گے ہمارے سات جیسے کوئی دس سے بارہ سال تیرہ سال تک کا بچہ ہے اس کے لئے یہ کو وہ سات سو روپے دے گا ٹھیک ہے آپ سب ہمارے ساتھ جائیں جگہ بھی آپ کو بعد میں بتا دی جائے گی یہ سمجھے آپ کے لئے سپرائز ہوگی ٹھیک ہے جی عبادت ختم ہو چکی ہے آپ سب سلامتی سے جا سکتے ہیں خدا آپ سب سے